اور پچاس سال بیٹ گئے جب کوئی انسان چاند پر پہنچا تھا اب ایک بار پھر اعتحاسک لمحہ آنے والا ہے ناسا کا مون مشن کئی اور مائنوں میں اتحاس بنائے گا پہلی بار چاند کے سطح پر خدم رکھے گی ایک مہلہ اور پہلی بار افریقی امریکی مول کے کالے شخص بھی اس مشن کا حصہ ہیں اگر سب کچھ پلان کے مطابق رہا تو چار لوگوں کو اگلے سال چاند پر بھیجا جائے گا پچاس سالوں کا سب سے بڑا مشن ایک سپیسکرافٹ جو چاند پر جا رہا ہے اور اس میں اپنی جگہ پکے کرنے کی ہور اور اس کے ساتھ چار آسٹرنوٹس اتحاس بنانے کو تیار ان کی نام کا اعلان ہو چکا ہے میں چاند پر جانے والے آٹیمیس ٹو مشن کی سپیشلسٹ ہوں کرسٹینا جو اب تک سب سے لمبے وقت تک سپیس میں رہنے والی مہیلہ ہے جیریمی ہانسن کینیڈین سپیس ایجنسی سے ہے وہ ایک پائٹر پائلٹ اور پھزیسسٹ ہے اور یہ ہے ناسا کے پور چیف آسٹرنوٹ ریٹ بائس بین جو اس سپیسکرافٹ کے پائلٹ ہوں گے وہ ہے وکٹر گلوور آٹیمیس ٹو چاند پر جانے اور وہاں سے واپس آنے سے کہیں زیادہ اہم مشن ہے چاند کی سطح پر ہم لوگوں کو بھیجیں اس سے پہلے کا مشن مہتوپورن ہے اس کا آگلا پڑاؤ ہوگا انسانوں کو منگل گرہ پر بھیجنا میں اس چیز کو لے کر سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم آپ سب کے سپنے آپ کی مہتوک آنکشہ اور رومانچ ساتھ لے کر اس مشن پر جانے والے ہیں یہ ہے وہ راکٹ جس پر سوار ہو کر یہ لوگ چاند پر جائیں گے پچھلے سال اسے ٹیسٹنگ کے لیے چاند پر بھیجا گیا تھا اب یہ کرو اس کے لیے تیار ہے آٹیمیس ٹو امریکہ کے فلوریڈا کے کیمپ کین ویرل سے روانہ ہوگا اور پہلے 42 گھنٹے پرتفی کے چکر کٹے گا اور اس کے لائف سپورٹ سسٹم کی جانکاری جٹائے گا اس کے بعد ان ایسٹرنوٹس کو چاند پر پہنچنے میں چار دن لگیں گے پھر یہ چاند سے آگے بھی جائے گا اور واپس پرشاند مہا ساگر میں گرے گا اس پورے سفر میں قریب دس دن کا وقت لگے گا آخری بار انسان قریب پچاس سال پہلے چاند پر گیا تھا آٹیمیس ٹو کو اگلے سال کے آخر میں اس مشن پر روانہ کرنے کی تیاری ہے